دوستو ہرارے کے میدان پر دوسرے ونڈے میں سورے کمار یادف کے بلے نے اگلی ہے آگ تو ان کے ساتھ ملجل سنجو سیمسن اور رنگو سنگھ نے بھی اپنے بلے کا ایسا جوہر دکھایا کہ تینوں کھلاڑیوں نے شتک ٹھوک کر ایک نیا کیرتیمان استعبت کر دیا تو آخر کس بلے باز نے بنائے ہیں کتنے رن آخر کیسے ان کی توفانی بلے بازی کے آگے جمباوے کی ٹیم گھٹنوں پر آ گئی کس کھلاڑی نے ٹھوکا سب سے تیز شتک رنگو نے کھیلی کتنے رنوں کی دہشت گرد پاری کتنے چوکے چھکے برسائے انہوں نے جمباوے کو کھون کے آنسو رولاتے ہوئے ان تینوں کی گھاتک بلے بازی کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنگو سنج اور سوریاں میں کون ہے سب سے بہترین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی سیریز میں تو ٹیم انڈیا کا بول بالا رہا چار ایک سے بھارت کے ینگستان نے جمباوے کی کھٹیا کھڑی کر دی لیکن جیسے ہی ونڈے سیریز کا شنگنات ہوا ویسے ہی پہلے ونڈے مقابلے میں جمباوے کی ٹیم تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ یہ میچ ضرور جیتیں گے لیکن ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈ بل نراشہ ہاتھ لگی اور ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر بازی مار لی اس کے بعد باری تھی اب دوسرے ونڈے میچ کی جو کرو یا مرو کا مقابلہ تھا اس میچ کو جیت کر ٹیم انڈیا کے پاس سیریز پر قبضہ جمانے کا موقع تھا تو وہیں دوسری طرف جمباوے اپنی عزت آت مسمان اور سیریز تینوں بچانے کے لیے میدان میں اترے تھے لیکن اس میچ میں کچھ ایسا ہو جائے گا اس کا اندازہ بھی شاید جمباوے کو نہیں تھا ایک بار پھر ٹوز کے باس بنے کپتان شبھمن گل انہوں نے ٹوز جیت کر پہلے بلنے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس بار بھی ٹیم انڈیا نئے جذبے اور جنون کے ساتھ اتری تھی اور شروعات میں ہی اس کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا کپتان گل ابھی شیخ شرما کے ساتھ ٹیم انڈیا کو دھاکڑ شروعات دلانے کے ارادے سے اترے تھے حالانکہ شبھمن گل کو اس میچ میں کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا جو ایک بڑا جھٹکا تھا ایسے میں ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلیباز سورے کماریادو اب ابھی شیخ شرما کا ساتھ نبھانے کے لیے اتر چکے تھے آتے ہی سوریا نے چھتارہ کی گین پر وگٹ کے سامنے تیر کی طرح سیدھی سٹریٹ ڈرائیو سے چوک کا بٹور کر اپنے تیور جمباوے کو دکھانے شروع کر دیے تھے لیکن دوسری طرف ابھی شیخ شرما بھی کیول پانچ رن بنا کر جب پاویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ گئے تب سولہ رنوں پر ہی انڈیا نے اپنے دونوں اوپنر گوا دیے تھے ایزا لگا تھا کہ بھارتی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی اب سوریا کا ساتھ نبانے کے لیے میدان میں سنجو سیمسن آئے تھے سنجو نے بھی میڈان کے اوپر سے بہترین چھکا جڑ کر اپنی پاری کا آگاز کر دیا تھا پھر ان دونوں کھلاڑیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاسیکل ونڈے میچ کے انداز میں دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی شروعات کی سمحل کر بلے بازی کرتے ہوئے اردھ شتکیہ پارٹنرشپ بنائی وہ بھی پہلے نو اوور کے بھیتر اور جمباوے کی ناک میں دم کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دس اوور میں انہوں نے ٹیم انڈیا کو پچپن رنوں تک پہنچایا تو اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے وہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا انیسوے اوور کی آخری گیند پر سکندر رجا کے خلاف آگے بڑھ کر سوریا نے بہت شاندار انداز میں چھکے سے نہ صرف پچاسا پورا کیا بلکہ سنجو کے ساتھ شتکیہ پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا وہ اپنے تین سو ساٹھ انداز میں میدان کے سبھی کونوں کو ناپ رہے تھے سنجو نے بھی سوریا کا بخوبی ساتھ نبھایا اور ٹی ٹوینٹی کی فارم اس ونڈے میں بھی دکھاتے ہوئے اس کھلاڑی نے بھی اپنے اردھ شتک کے آنکڑے کو پار کر لیا وہ شاندار ٹچ میں نظر آ رہے تھے دونوں کھلاڑی اردھ شتک بنا کر کھیل رہے تھے جمباوے ٹیم کو انہوں نے ایک بھی سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی تھی 21 اوور کی پہلی گین پر سوریا نے چھکا جڑ کر اپنے ارادے جمباوے کو دکھا دیئے تھے کہ اب وہ کاؤنٹر اٹیک کی رن نیتی اپنانے والے ہیں دونوں کھلاڑیوں نے آکرامک رکھ اپنایا تھا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے چھک کے چھکوں کی ایسی سنامی لائی کی جمباوے کی دھجیاں اکیلے ہی اڑا کر رکھ دی تھی پتہ نہیں چلا کب ٹیم انڈیا 180 سے ادھک رن بنا چکی تھی ان کے بیچ 180 رنوں سے ادھک کی پارٹنرشپ ہو چکی تھی اور آخر کار وہ مومنٹ آ گیا جس کا انتظار ہر کسی کو بے سبری سے تھا جہاں سنجو سیمسن نے سوریا کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی آکرامک انداز میں بلیسنگ مرجر وانی کی گین پر بہترین چوک کا لگا کر اپنا توفانی شتک کےول 111 گین پر پورا کر لیا اور شتک جڑکر انہوں نے ادھیاس کے پنوں میں اپنا نام سنہے ریاکشروں میں لکھوایا تھا ٹیم انڈیا بہت مضبوط استثیتی میں آ چکی تھی پر شتک جڑتے سنجو نگاربہ کے جال میں بھس گئے اور کیچ آؤٹ ہو کر انہیں پویلین لوٹنا پڑا انہوں نے 114 گین پر بہترین 102 رن بنائے تھے جس میں دو چھکے تو وہیں نو چوک کے بھی شامل تھے ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو دوسرا جھٹکہ لگنے کے بعد اب مورچہ سمالنے کے لیے میدان میرے تراج کا ایک وارڈ آئے لیکن وہ بھی کیول پانچ رن بنا کر چلتے بنے لگاتار دو جھٹکوں نے بھارتیہ ٹیم کو مشکل میں بھسا دیا تھا ایزم اب میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے کروڑوں فینس کے ہیرو رنگو سنگھ کو اتھارا گیا اب ایک طرف جہاں خود ٹی ٹوینٹی کے سرطاج سوریا تھے تو وہیں دوسری طرف رنگو اس موقع پر چوکہ نہیں سیدھا چھکہ مارنے کی فراق میں اترے تھے جو ٹی ٹوینٹی میں اپنی ویس پھوٹک بلے بازی کے بعد ونڈے میں اپنا دب دبا قائم کرنا چاہتے تھے حالانکہ جمباوے کو لگا تھا کہ لگاتار دو وکیٹ کے بعد وہ بھارتیہ ٹیم پر دباف بنائیں گے پر ان دونوں کھلاڑیوں نے تو اگلے کچھ اووروں میں ہی وہ کیا جس کا اندازہ جمباوے کو تھا ہی نہیں سوریا ایک طرف اردشتک بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں رنگو نے اکرامک انداز میں توفانی چھکے سے اپنی پاری کی شروعات کی تو پھر ونڈے کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چوکے چھکوں کی جھڑی لگا تھی جی ہاں ایک کے بعد ایک رنگو نے مزربانی کی تین گیند پر دو چوکے تو وہیں ایک توفانی چھکا بھی ٹھوک میدان میں گدر مچا دیا ان کی بلے بازی دیکھ کر تو جہاں سوریا بھی دنگ تھے تو وہیں جمباوے کے تو پیروں تلے زمین کھزک گئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ان دونوں نے تو گینبازوں کو ان کی نانی یاد دلا دی تھی دوسری طرف آخر کار وہ مومنٹ آ گیا جس کا انتظار سب کو بے سبری سے تھا ویس پھوٹک بیٹنگ کرتے ہوئے سوریا نے آخر کار لمبے انتظار کے بعد ونڈی فارمیٹ میں اپنا شتک پورا کر لیا اور اپنی اصلی قابیلیت سے پوری دنیا کو روبرو کروایا سوریا اور رنگو کا یہ ودھونسگ روپ دیکھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کیول گینبازوں پر اپنا گھصہ اتار رہے ہیں سکندر کی گیند پر دورن لے کر رنگو نے کیول 38 گیند پر ٹی ٹوینٹی کے انداز میں اپنا ایک اور اردھ شتک بھی ٹھوک دیا تھا دوسری طرف سوریا کا بلہ دہار رہا تھا ستہ گزرنے کے بعد تو یہ کھلاڑی اور بھی کھنکھار ہو گیا اسی درمیان سوریا نے مجربانی کی گیند پر کور ڈرائیو سے چوک کا بٹور کر ڈیڑھ سو رنوں کا جادوی آگڑا پورا کیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائے وہیں ان کے ساتھی رنگو کو روک پانا بھی جمبابوے کے بس کی بات نہیں ہو پائی سوریا کے کندے سے کندھا ملاتے ہوئے اس ہونہار کھلاڑی نے بھی شاندار چوکے سے اپنا لاجواب شتک کیول چھیاسی گیندوں پر پورا کیا وہ بھی فراز اکرم کی گیند پر مڈوگٹ کے اوپر سے توفانی چھکا جڑ کر اور اپنے سپنے کو ساکار کر دکھایا تھا جہاں بھارت کے لیے شتک جڑنے والے دگگجو کی سوچی میں ان کا نام سنہرے اکشوروں میں شمار ہو چکا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی ان دونوں نے تو جمبابوے کی شامت لادی تھی اور پچاس اوور کا کھیل ختم ہونے تک جہاں سوریا نے 192 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی اپنی اس ودونسک پاری کو انہوں نے چیک آف ناک چھکے تو وہی 11 چوکوں سے سجایا تھا تو وہی رنکو نے 118 رن بنا ڈالے تھے وہ بھی 4 چکوں اور 10 خطرناک چوکوں کی بدولت جہاں پر ان دونوں کے توفان میں جمبابوے تو تاش کے پتوں کی طرح اڑ گیا تھا ان دونوں نے مل کر ٹیم انڈیا کو 444 رنوں کے پار پہنچا دیا جس انداز میں انہوں نے اس ونڈے میچ میں بیٹنگ کی انہوں نے تو اتحاس ہی لگ ڈالا جہاں پیچاری جمبابوے کے لیے بھارتی کے سامنے 200 رن چیز کرنا بھی مشکل تھا تو وہی اب تو ان کے سامنے 444 رنوں کا اتنا بڑا لکشے کھڑا ہوا تھا اس کا پیچھا تو شاید وہ لگاتار دو بار کھیل کر بھی نہیں کر پاتے ایسے میں دوستوں میزبان ٹیم کو ایک توفانی شروعات دلانے کے ارادے سے ویسلے مدویرے کے ساتھ ٹی مرمانی کی توفانی جوڑی میدان میں اتری تھی انہوں نے پہلے ہور سے ہی گینبازوں پر آکرمنٹ کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی ارنیتی زیادہ لمبی نہیں چل پائی مکیش کمار نے مدویرے کو چلتا کر جمبابوے کو بہت بڑا جھٹکا دیا رزانے ٹیم انڈیا کی سبھی امیدوں پر پانی پھیڑتے ہوئے بھارتی ٹیم کی ٹینشن بڑھا دیا پر دوسری طرف وگٹوں کی آندھی میں ایک کے بعد ایک پورا جمبابوے کا بلے باز اکرم بھارتی گینبازوں کے سامنے دھست ہو گیا اتنے بڑے لکشے کا دباف تھا کوئی بھی بلے باز میدان میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا لیکن سگندر اینلے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ چٹان کی طرح میدان میں ڈٹے ہوئے تھے کیول 48 گیندوں پر ارد شتک پورا کرنے والے اس کھلاڑی نے بہتر گیندوں پر وہ کرشما کر دکھایا جس نے بھارت کی جیت کی امیدوں کو ایک بار پھر سے دھندلا کر دیا کیول بہتر گیندوں پر اس کھلاڑی نے شتک ٹھوک کر بھارتی گینبازوں کی جم کر پٹائی کر دی لیکن ایک اکیلا کھلاڑی کتنی ہی لڑائی کر پاتا انہوں نے بھرپور کوشش کری اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی انہوں نے کیول 102 گیندوں پر 155 رنوں کی آتشی پاری کھیلی جس میں انہوں نے نو خطرناک چھکے تو وہیں آٹھ چوک کے بھی لگائے تھے اس کے دن پر جم باوے نے پچاس آوروں میں 328 رن بنالی ہے لیکن پھر بھی وہ لکشے سے کوسوں دور رہ گئے تھے اور اس دوسرے ونڈے میچ سے ٹھیک پہلے کھیلے کے پریکٹس مقابلے میں بھی اپنی ویس پھوٹک بلے بازی سے ٹیم انڈیا نے اپنے نام کا ڈنگ کا پوری دنیا میں بجا دیا تھا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادف رنگو سنگھ اور سنجو سیمزن میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد